میرا بہت بہت نمشکار اور آج ایک ایسی سکسیت کے ساتھ ہم موجود ہیں جن کے بارے میں بہت بار ہمارے درشکوں نے میسیج کیا تھا کئی بار مجھے کال کیے تھے کہ سر بدھایاک اندرہ مینہ سے ہم ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں بیباک طریقے سے اپنی رائے رکھتی ہیں اور جب بھی جن سنوائی کرتی ہیں ایک چیز بڑی پوزیٹیو مجھے ان کی نظر آئی لوگوں کے مدنوں کو پوری شالینتہ کے ساتھ میں پوری صدت کے ساتھ سنتی ہیں موقعے پر نستاران بھی کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بدھان سوا میں جنتہ سے جڑے مدنوں کو بے باک طریقے سے وہ اٹھاتی آئی ہیں بدھایاک اندرہ مینہ کے بیکاس کی اگر بات کی جائے ان دو ڈھائی سال کے کارکال کی بات کی جائے تو دو سال کی ایک ایسی پینڈیمک سیچویشن تھی جب کورونا بہت کچھ نکل گیا لیکن جو جو بیکاس نے رفتار پکڑی ہے ویسے ویسے ہی بدھایاک اندرہ مینہ نے بھی اپنے خائروں میں سجکتہ دکھائی ہے اور کئی سوگاتیں نہ صرف بامنواز کو بلکہ بولی چھیتر کو بھی دی ہے تو آج ان سے انہی کے مدنوں پر بیکاس کے کاموں کو لے کر کے ان سے ایک ساکشاتکار ہم کریں گے تو میری جتنے بھی درشاہ کے ان سے میری ریکویسٹ ہے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں میں ایک تو سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے جی نیوز پورٹل پر اور آپ کو کئی بار ہم پہلے بھی لائیو لے چکے ہیں اب بیکاس کی جو رفتار ہے کیونکہ کورونا کی پینڈیمک سیچویشن کے بعد میں بہت سارا وقت کمارا ایسا تھا جو جائع ہو گیا خراب چلا گیا لیکن اب اس کے بعد میں بیدھایاک اندرہ مینہ کتنی سکرییں ہیں اور کن کن چیزوں کو لے کر کے کن مدنوں کو لے کر کے اب وہ فیلڈ میں جاتی ہیں دیکھے جب سے میں ویدھائک بنی ہوں تب سے چھتر کے وکاس کے لیے ہمیشہ مدد پر ہوں اور بڑی صدت کے ساتھ میں وکاس کاریے میں کروا رہی ہوں ساتھی آپ دیکھ رہے ہو پورے بولی اور بامنواس کے اندر اس طریقے سے میں نے بیلنس رکھا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی چھتر میں بات کریں سڑکے ہو پانی ہو چکسہ ہو شکشہ ہو سبھی طریقے کی پروبلمز جو ہیں جنتائکی میں برابر روپ سے سول کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی میں نے آپ کی کے ساتھ میں بھی کچھ لسٹے نکلوائی ہے ہم نے بولی کے اندر بامن روڈ بنائے ہیں اس ڈائی سال کے انترال میں اسی پرکار بامنواس کے اندر ہم نے ایک سٹھ روڈوں کا نیرمان کر آیا کچھ آپ کرائیں گے پاکی پرینڈنگ پانسات روڈ ابھی چل رہے ہیں شکر تھو چکے ہیں اس کے سب کو ملا کر ایک سٹھ روڈ ہمارے کیول بامنواس بلوک میں بنائے ہیں اور بامن بولی کے اندر بنائے ہیں اسے پرکار چکسہ کے چتر میں آپ دیکھو کہ چکسہ کے اندر ہم نے بولی کے اندر موڈل سی ایسی بنائی ہے تو بامنواس کے اندر ہم نے ابھی ٹرومہ سینٹر کے گوشنا کروا دی دونوں جگہ اچھے ہسپٹل بنیں گے نئے اور دونوں جگہ چکسہ اچھی ہو جائے گی اس کے لئے پانی کی آپ دیکھ سکتے ہو کروڑوں کا بجٹ کروڑوں کا بجٹ ہم نے دونوں جگہ سکرت کرایا ہے یہاں پر پرتیک گاؤں کو پانی ملے گا اسردہ ڈیم سے وہ ہم نے سکرت کرا دیا سب سے پہلے بہت بڑی سکیم ہے سرکار کی تو یہ شروعات میں ہی سکرت ہو چکی تھی لیکن پھر بھی ہمیں تسلیق آیا ہے ہم نے پھر دوبارہ جے جے ہمیں ان کے الگ الگ اسکیم بنا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں چھوٹے دس دس پانچ پانچ گاؤں کے اسکیم بنا کے پھر ہم نے الگ سے اور سکرت کرا دیا تاکہ بعد میں جو جو اسردہ ڈیم والی اسکیم آئی گی وہ اسی میں جوئنٹ ہو جائے گی تو ہم کو جلدی پانی اپلپد ہو سکے گے اس لئے ہم نے دو بار اسکیم سکرت کرا دی اس کے علاوہ چاہے سکسہ کی چتر میں آپ دیکھو کہ یہاں پہ تین کولیز ہم نے سکرت کرا چکے ہیں اب تک اور بامنواز کے اندر بھی ابھی منڈی کی گوشنا ہو گئی ہے نگر پالی کا کی گوشنا ہو گئی ہے بولی کے اندر اب نگر پالی کا بنانے کا میرا میتوپن کام ہے بولی کو میں نگر پالی کا بنانا چاہ رہی ہوں اور سرکار سے آنے والے ستر کے اندر بجٹ ستر کے اندر ہم مانگ کریں گے کہ بولی کو نگر پالی کا بنائے جائے اس کے علاوہ یہاں کے سبجی منڈی وکریتہ سبجی وکریتہ سبھی اتنے پریسان تھے کہ منڈی ان کو چاہیے تھی ہم نے اسی ٹائم سے پریاز ہم کر رہے ہیں اچھی سی زمین دیکھ کے پریابت زمین دیکھ کے وہاں منڈی ہم بنانے کا پریاز کر رہے ہیں تو لوگوں کو کلی ہم نے کہا پرپوجل بنا کے ہم نے بھیجوا دیا اس میں کمیان آئی تو پھر دوبارہ سے پرپوجل بھیجوا یہ پرکریہ چل رہی ہے اور جلدی یہ پرکریہ پوری ہو جائے گی اچھا بیدھایا کے اندرامینہ کا ڈریم پروجیکٹ ایسا کون سا تھا کہ بامنواس بیدھان سوا چھتر میں ایک ایسا ڈریم پروجیکٹ کی ہاں یہ میرے کارکال میں سمیں رہتے مجھے پورا کرنا ہے اور یہ میرا ایک سپنا ہے جو پورا ہو ایسا کوئی ڈریم پروجیکٹ آپ کی نظر میں ہے جو آپ نے دیکھا ہو وہ سپنا جسے آپ پورا کرنا چاہیں گی دیکھیں بامنواس کی جو استطیح ہے پورے اول انڈیا میں پورے ورلڈ میں بامنواس پرسید ہے لیکن جب میں نے دیکھا پہلی بار بامنواس کو تو بامنواس کی بہت ہی دینی استطیح تھی بہت ہی دوردسہ خراب تھی میں نے اسی ٹائم سوچا کہ میں بامنواس کو پہلی بات سب سے میں نے ایمپورٹنٹ جو ہے وہاں پانی کی پروبلم تھی دیرے دیرے کر کے 50% بامنواس کے اندر میں نے پانی کی وغستائیں کر دی ہیں لگوک وہ اگلی گرمی تک سوچارو روپ سے ہو جائے گی ادھکتر جگہوں پر اس کے بعد میں مجھے بامنواس جو قصبہ ہے وہ بہت ہی میں تو پونتا میرے کو اس کو ڈبلپ کرنا تو نگرپالی کا پہلے میں نے اس کو بنایا اس کے بعد میں اب بہت اچھی وہاں کی وغستائیں میں دیکھنا چاہتی ہوں ایک بہت اچھا سپنا ہے بہت اچھا سندر بامنواس کو میں بنانا چاہتی ہوں آنے والے سمیں میں آپ کو یہ چیزے دیکھنے کو ملے گی اچھا بہت ایک چیز میں آپ سے جانا چاہوں گا جل جیون مشن یوزنا ایک بڑا پروڈیکٹ ہے ڈریم پروڈیکٹ ہے کندر سرکار اور راج سرکار مل کر کے اس کو کر رہی ہیں ہر گھر تک نل پہنچے جل پہنچے بامنواس میں اور بولی میں کیا دونوں میں یہ یوزنا سوکرت ہو چکی ہے اور یہ کام اب پروگریس پہ ہے بلکل دونوں چاہتی ہے سوکرت ہو چکی ہے لیکن اس میں بامنواس میں کچھ اس سے میں پانی سورسز نہیں مل رہے کوشش کر رہے ہیں ان پروڈیکٹ والوں سے بات کر رہے ہیں لگا تار کچھ حصوں میں ہم کو چمبل کی سیوگ لینا پڑے گا اس کے علاوہ یا اس طرح دہ ڈیم پلیس جے جے ایم دونوں چیزیں کمپلیٹ ہے اور کروڑ اور روپے کا ابھی ہم نے تیس تیس کروڑ کے لگبک کا ابھی لیٹس ہم نے دونوں جگہ کروایا اس سے پہلے بھی ہم نے چوئیس بچیس کروڑ کے لگبک ایک ایک بلوک کے اندر لگبک میں چاہت میں سوچتی ہوں میں سمجھتی ہوں آگے سمیم اس سال کے اندر ہمارا ایک ایک عرب کا کام ہم شکرت کرا چکے ہوں گے آنے والے سمیم سڑکوں کی آپ نے بات کی اور اچھی مہتپون اپلپ دی اس کو کہہ جا سکتی ہے کہ بولی میں آپ نے بامن ہے وہاں پر آپ نے ساٹھ سے زیادہ سڑکیں جو ہے سیکرت کروائی ہیں کئی سڑکیں ایسی ایم ایم جو پہلے بنی تھی پردان منطریس گرامی اوزنا کے انترگت آج وہ ٹوٹ فوٹ چکی ہیں بارش کے بعد بھی ان کی استطیع جردہ روستہ میں ہے کیا ایسی سڑکوں کو لے کر کے بھی ایک تکمینہ تیار کیا جا رہا ہے کہ جہاں سڑکوں کو مرمت کی آوشکتہ ہے پیچور کی آوشکتہ ہے کیونکہ بہت سارا ایریا ایسا ہے چاہے بامن آس کی بات کر لیں بولی کی جن میں ابھی تک سڑکوں کی استطیع بہت خراب ہے بہت دینی ہے دیکھیں آدھک تر جگہوں پر ہم نے روڈ ٹھیک کر دی ہے ایک سٹھ روڈ ایک بلوک میں بنانا بہت بڑی بات ہے اور وہ بھی کتنے سے سمیں میں آپ کو پتا ہے ایک نیر سال کا سمیں تو ہمارا کرنا میں ہی نکل گیا ہم کو سمیں کتنا ملا ماتر چھے مینے کا سمیں ہم کو ملا چھے مینے کے اندر اتنا وکاس کرنا پوسیبل تھا ہی نہیں لیکن اس کام کو ہم نے کر کے دکھایا اب میرا سپنا تو یہ ہے کہ پورے بامنواز ویدھان سبا کے اندر بولی اور بامنواز کے اندر ایک بھی سڑک ایسا نہیں رہے کیونکہ میں جاتی ہوں مجھے بہت گندہ لگتا ہے کہ دونوں طرف ببول ہوتے ہیں گندگی ہوتی ہے روڑوں کو اتھیکرمن کر رکھے ہوتے ہیں لوگ میں چاہتی ہوں کہ پرساسن اس میں لگے اور لگاتار ان کاموں کو سڑکوں کو چوڑائی کریں ان کا سوندری کرن کرنے کا کام کریں تو آنے والے سمیں میں جیسے ہی میری خود کی کلپنا ہے کہ میں روڑ بہت سندر بنانا چاہتی ہوں پانی سڑک چکسا اور سکشا یہ چار میرے مطپن مدہ ہیں اور ان کو میں ایک ادھارن کے طور پر پورے رازستان میں بامنواز کے نام سے بامنواز ویدان سبا کو دیکھ کر لوگ فولو کرے یہ میں چاہتی ہوں دوستو میرے خیال سے آپ لوگ شیئر کر رہے ہوں گے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو جوڑ بھی رہے ہوں گے بامنواز بدائے گندرہ میرے کی ایک خاصیت اور ہے جو میں نے نوٹس کی سوسل میڈیا پر ایکٹیو رہنا سوسل میڈیا کے تھرو اپنی بات ہے زندہ تک پہنچانا اس معاملے میں بھی کافی تذروے سے وہ اپنی باتوں کو رکھتی ہیں اور کئی بار اپنی سختی کے لیے بھی جانی جاتی ہیں کہ پرساسنی کا دیکھاریوں سے کئی بار سخت لحظے میں بات کر کے اور زندہ کے مددوں کو اٹھاتی ہے سختی کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے پرساسن کو یا بیروکریٹس کے بارے میں کیونکہ لاپربہ ہی کرتے ہیں کام میں کئی نہ کئی اور میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو کئی پسند نہیں آتی اور آپ بے باگ طریقے سے بول دیتی ہے دیکھیں جس نے نیتہ کے اندر اور یا عدی کاری کے اندر سچائی اور امانداری ہوگی وہ کسی بھی بات کو بردست نہیں کرے گا کسی بھی لیول پر وہ غلط ہوتا رہے گا اس کو سہن نہیں کر پائے گا اور اس میں میری بیسی سوچے کہ کوئی بھی ادھیکاری ہو کرمچاری ہو نیتہ ہو یا پھر کسی پرکار کا کوئی بھی پرساز نہیں کہ کاری ہے میرا ہو جو رکا ہوا ہو تو میں اس کو بردست نہیں کر پاتی ہوں چاہیے اس سے پھر مجھے نقشان ہو وہ میں بھی وہ سہن کر سکتے ہو لیکن میں جنتہ کو نقشان بلکل بھی نہیں پہنچانا پہنچنے دینا چاہتی ہوں اور جنتہ کے کئی بات آتی ہے تو چاہیے کچھ ہی بھی ہو پھر میں اس کام کو کروں گی اور جس سے بھی لڑنا ہوگا اس سے لڑوں گی اچھا گرام پنچائتوں کے بزرٹ کی کیا بات کریں گرام پنچائت کے سرپنچ جو ہیں وہ ابھی بھی سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں بار بار وہ پہلے بھی آندولن کر چکے ہیں الام مند ہو چکے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہیں نہ کہیں آپ بھی محسوس کرتی ہوں گی جب فلڈ میں جاتی ہیں کہ بزرٹ پریابت نہیں ملنے کے قرآن گرام پنچائت ہیں وکاس کے معاملے میں بہت پچھڑ رہی ہیں میں اتنا وکاس نہیں ہو پارا سرپنچوں کے عدیگار جو ہیں ان کے پر کترے جا رہے ہیں یہ کہنا ہے سرپنچوں کا کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں گرام پنچائتے کسی بڑی ہے کہ سمپون وکاسوں کروا سکتے ہیں اور گاؤں کا جتنا وکاس سرپنچ کرا سکتے ہیں اتنا کوئی کرا نہیں سکتا ہے میری میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہماری کونگریس کی گورنمنٹ نے جب مانمون سنگ جی کی سرکار تھی اس ٹائم پہ ہم نے نرے گا چلائی اور نرے گا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم کچھ بھی کام کرا سکتے ہیں اور جتنا چاہے اتنا پیسہ ہم کرج کر سکتے ہیں تو اگر سرپنچ آئے تو بہت کچھ کرا سکتے ہیں اور پیسے کی کہیں کمی نہیں ہے ان کے پاس میں اگر جس کو کام کرانے کا طریقہ یاد نہیں ہے یا پھر کوئی کوئی دکت ان کو آ رہی ہے تو کھل سرپنچ یہ کمی ہے میں اس کو کمی نہیں مانتی اور کہیں پر بھی وکاس میں بادہ بادہ نہیں مانتی آج کوئی بھی پرسیتی ہو لیکن نرے گا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اسے سمپون وکاس گرام کا ہو سکتا ہے لیکن کرنے والا چاہیے ججبہ ہونا چاہیے امانداری ہونی چاہیے اور گاؤں کی جنتہ کے پرتی اپنا وہ ہونا چاہیے کہ ہم گاؤں کی جنتہ کی سوا کیسے کر پائیں اگر سرپنچ جیزا سوچ کے کرے کہ مجھے کچھ بھی ہو کام کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طریقے سے کاموں کاموں میں اگر کوئی کہتا ہے سرپنے تو میں اس کو سمجھتے کہ بہانیں ہو ہو سکتے ہیں وہ مطلب کھل ملا کر گئے ہیں آپ بیدائی گندرہ مینا سے ملیں چاہیے کوئی بھی سرپنچیں اگر آپ سکریے ہیں تو بے شک وہ آپ کی پوری ہیلپ بھی کریں گی اور جہاں جس طرح کی یوزنہ آپ کو چاہیے اس میں کوئی دو رہا یا کوتہ ہی نہیں بڑھتیں گی ایک پارک کی سگوہ گاہٹ سننے میں آئی تھی کہ بولی میں ایک شاندار سا پارک بننے والا ہے پبلک کے لیے کتنی ستتہ ہے اور اس کو لے کر کے اندرا میرے کو بتایا تھا اندرا گارڈن کے نام سے ایک پارک بننے والا ہے ہے بھبیش میں اسی کوئی یوزنہ دیکھیں پارک ہو اور اسٹیڈیم ہو اس طرح کی جو چیزیں ہیں میری پرائٹی ہے میری خود کی پرائٹی ہے یہ اور یہ ایزنڈا میں خود اپنا بناتی ہوں اور خود ہی اس کو فولو کرتی ہوں میں کسی دوسری کے ایزنڈے کے اوپر کام نہیں کرتی تو ساری چیزیں میں چاہتی ہوں پرتک گاؤں کے اندر کھیل گراؤنڈ ہو بچے کھیلیں اور پارک کے ایسی چیز ہے کہ آج کورونا کے بعد میں سب لوگ اس کے آوشکتہ سمجھنے لگے ہیں میری یہاں بھی میں آہ سوچتا ہوں کہ ایک اچھا زہا پارک ہو جس کے اندر صبح سام لوگ گھومنے کے لیے ان کو آہ سویدھائیں مل سکے اور اس کے میں تیاری کر رہی ہوں اور بہت جلد وہ چیزیں کیونکہ سامیں سب سے بڑی بات ہے کہ کام بہت سارے ہیں اور کرنے والی میں اکیلی ہوں سامیں بہت سارا گھراب ہو چکا ہے لیکن پھر بھی رات اور دن میں مجھے وہی چیز سوچنے میں رہتی ہوں پلان کرنے میں رہتی ہوں اور پارک بھی بنے گا یہاں میں چاہتے ہوں ادھر میرے پیچھے ونی بھاگ ہے تو یہاں ہم ڈیولپ کر کے اور لوگوں کو ایسا سکون مل سکے ایسی جگہ ہم ڈیولپ ایسیج بھی آتے ہیں فون آتے ہیں کہ سر اس سمیں جب آپ کا چینل آیا تھا اور ہم نے یہاں سے لائب دکھایا تھا اس کے بعد بیوستہ صدر گئی تھی لیکن اب پھر سے گڑ بڑا آنے لگی ہے اس کو لے کر کے کچھ کائر بھائی کر رہی ہیں دیکھیں کہیں کہیں ابھی ادھیکاریوں کا ہمارے یہاں پی ای ایڈی کا این اوپس کبھی یہاں تھا ہی نہیں پہلے بہت سمیں پہلے جلے میں چلتا تھا بہت سارے اس میں بلوک تھے تو وہ بلوک الگ ہو چکے ہیں ویدان صبح وار الگ الگ کھنڈار والا الگ ہو گیا گھنگا پرو الے سارے الگ ہو گئے لیکن جو بولی کا جو ای این اوپس تھا وہ ابھی بھی مادو پر چل رہا ہے اس کو میں نے آہ آہ اوتنٹیک جروپ سے یہاں پہ ستائی کروا دیا ہے سٹ اپ کروا دیا ہے لیکن وہ ابھی تک پوری طرف سٹ اپ نہیں ہو آہ اوڑر اس کے ہو چکے ہیں جو پرساسنک جو ادھیکاری کرمچاری ہمارے یہاں کے تو سوائی مادو پر اور کبھی ابھی ہم نے ان کو اسکیم سکرت کرانے میں بھی لگا رکھا ہے تو ان کا بی جی سیڈول ہے اس وجہ سے یہاں کی ویستائیں تھوڑی گڑ بڑا ہو سکتی ہے لیکن ہم نے جیسے ہی پتا چلا ایک دو دن پہلے ہی ہم کو پتا چلا کہ کچھ جگہ پہ مشٹیک ہے تو مشٹیک ہے یہاں کے کرمچاری کے وجہ سے ہو سکتی چھوٹے کرمچاری جو نل کھولتے ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں یا پھر کوئی پائپ پائپ کی پروبلم چھوٹی موٹا ایسو ہو سکتا ہے ٹیکنیکل اس کو ہم جلدی ٹھیک کرائیں گے پانی ہمارا پریاب تا رہا ہے پانی میں کوئی دکھت نہیں ہے اور جلدی یہاں کی ویستہ درست ہو جائے گی تو کل ملا کر کہ ڈسٹیوویشن والی اگر کوئی گڑ بڑی ہے یا ٹیکنیکل کوئی ایشو ہے تو اس کو لے کر کہ آج ہم نے بھی مشٹی ریکویسٹ کی ہے مہم سے اور وہ نے طرح ہمارے سامنے بھی کہا ہے کہ بلکل عدیکاریوں سے بات کی جائے گی اور اس کو درست کروایا جائے گا عبید بزری خنن بہت بڑا مددہ ہے اور آزستان سرکار کے گلے کی فانس بھی بنا ہوا ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کو بند کریں گے لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں ضرورت کی چیز ہے بند کرنا آسان ہے بھی نہیں اور بند ہے بھی نہیں اگر آف کیمرہ میں بات کرو تو عبید بزری کا خنن بلکل دھڑلے سے ہو رہا ہے اور بولی چھتر اس میں سرو پری ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب صبح مورننگ مارک پر جانے ایک سے پہلے ڈر لگتا ہے کیونکہ صبح جس رفتار سے یہاں سے بزری کی ٹرولیاں نکلتی ہیں آخر اس کا پرمائنٹ سولیشن سرکار کیوں نہیں کرنا چاہتی ابھی میں نے کچھ دن پہلے کئی میڈیا میں آیا تھا کہ صاحب سرکار دو بلوک ایسے ہیں جن کو آونٹید کر کے اور اس کو سوچارو روپ سے چالو کرنے چاہ رہی ہے تو اس مدد کو آپ ویدان صبح میں کتنے طریقے سے رکھ رہے ہیں دوسری بات کیا لگام لگائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ تو ایک مافیا پیدا ہو گیا آج کل کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں بجری کھرنن کو لے کر میں بھی بہت چنتیت ہوں کیونکہ اس سے برشتہ چار بڑھ رہا ہے اور اس سے اپراد بڑھ رہا ہے دو چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے میں نے ویدان صبح میں بھی کئی بار اس بات کا مددہ اٹھایا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ لاپروائی اور بہت زیادہ نیمیتہ ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارا خود کا جو مددہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ تو بجری کو روکنے میں زیادہ انولمنٹ کر سکتے نہ چلانے میں کر سکتے چلانے میں تو سرکار کی طرف سے بند ہے اور آوید اس کو گوشت کر رکھا ہے لیکن ایک چیز ہم سرکار سے بھی ہم نے کہا ہے ویدان صبح میں بھی ہم نے خوب بولا ہے کہ اوید ہے تو پھر یہ وید کیسے ہو رہی ہے اوید ہے تو پھر ٹولیاں اور ڈنفر دکھتے کیسے ہیں روڑوں پر اوید ہے تو ان کو پوری طرح سے بند کرنا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو کھول دینا چاہیے اس سے کھولنے سے راجت سکو فائدہ ہوگا سرکار کو انکم ہوگی اور اپراد کم ہوگے اور پولیس والا جو برشتہ چاہ رہے وہ بند ہوگا ابھی ہم نے کئی بار کہا ہے کہیں بار میری ایس پی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ آپ یا تو آپ کی پولیس سکتی سے اس کو بند کریں یا پھر ان کو لوکل جو ٹیکٹر ہیں یا پھر جو بھی ہیں ان کو ایجیوے میں چلنے دیں دونوں کام آپ لوگ نہیں کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں گندے کی فیلی ہوئی ہے وہ گندے کی ہماری لیول پہ نہیں ہے نیچی والے لیول پہ ہو سکتی ہے کہیں اوپر والے لیول پہ ہو سکتی ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے اندر درمزنگٹ کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بجری روک تو لوکل ہمارے ٹیکٹر والے ہیں لوکل کسان ہیں وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کی روزی روٹی سے چل رہی ہے اور اگر ہم چلنے دیتے ہیں تو سرکار کا ایسو ہے تو ہم دونوں باتوں میں میں اس بارے میں بلکل بھی کسی پرکار کا کوئی کمنٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن یہ بہت ہی وچانی ہے اور چنتا جنک بھی سے ہے آئے دن ہمارے بہت سارے ایکسیڈینٹ یہاں پہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے کہا ہے کہ پولیس پیچھے لگتی ہے پولیس کی کئی جگہ ملی بھگت بھی ہوتی ہے کئی جگہ نہیں ہوتی تو وہ ٹیکٹر والوں کے پیچھے لگتے ہیں تو ایکسیڈینٹ وغیرہ کا خطرہ زیادہ بنا رہتا ہے تو یہ کئی ساری آت سے پہلے ہو چکے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سرکار سے لگاتر بات کر رہے ہیں اب امید ہے کہ کچھ جگہ پر بجری چالو کی گئی ہے ابھی ہم نے دیکھا دوسری جلے میں بجری چالو کی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی راستہ نکال کر ہم سرکار سے مانگ بھی کر رہی ہے ہم نے پہلے بھی تو کوئی راستہ نکال کر اس کو چالو کر دی جائے تو دونوں چیزیں اپراد اور برسچار دونوں ختم ہو جائیں گے اور تیسرا راجت کی سرکار کو انکم ہوگی لوگوں کو بھی راحت ملے گی اور جو یہ مہنگائی ہے بجری بہت مہنگی مل رہی ہے سرکاری کاریے بھی ہوتے ہیں گرام بکاس کے کاریے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بجری اگر مہنگی جائے گی تو لوگوں کے بکاس میں بھی کمی آئے گی تو بہت ساری دکھت اس سے ہو رہی ہے اس کے لئے ہم لگاتار سین صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے ویدان صبح ستر چلے گا اس میں بھی ہم اس بات کو دوبارہ سے اٹھائیں گے ہر ویدان صبح ستر میں میں نے اٹھایا اس بھدے کو اور اب آگے بھی ہم طریقے سے اس کو اٹھائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ سرکار اس کا کوئن کوئی سولیسن نکالے گی بیدھایا گندرہ مینہ ایک مہلا بھی ہے پریوار کے ساتھ اور رازنیتی کے ساتھ سامن جیسے بیٹھا پانا اسی ہے یہ بڑا ٹف لگتا ہے کئی بار یہ کئی بار جھنجلاؤٹ ہوتی ہے کہ نہیں کہاں کس رازنیتی میں آگئے نہ بچوں کو ٹائم دے پاتے ہیں نہ پریوار کو ٹائم دے پاتے ہیں یا پھر ایک سکون ملتا ہے کہ نہیں ہم لوگوں کے بیچ ہیں لوگوں کی سمجھیاں کو جن سمجھیاں کو دور کر پا رہے ہیں تو ایک مہلا ہونے کے ناتے اندرہ میڑا ان چیزوں میں کیسے سامن جیسے بیٹھا پاتی ہیں دیکھیں پریوار بھی سب سے مہتپون ہوتا ہے بچوں کو سمجھ دینا بھی بہت مہتپون ہوتا ہے اور جنتہ کو سمیں دینا بھی بہت مرتبون ہے تو سبی کو بیلنس کر کے آج یہاں تک میں ہوں تو سارا سب کچھ بیلنس ہے کہیں کہیں سمیں بچوں کے لئے بھی نکالنا پڑتا ہے اور جنتہ کے لئے بھی نکالنا پڑتا ہے جنتہ کو تو پورا سمیں دے ہی رکھا ہے لیکن صبح سام تو بچوں کے لئے بھی نکالنی پڑتی پریبار کے لئے بھی نکالنی پڑتی تو سامجھ سے ٹھیک ہے اور کوشش رہتی ہے کہ سب ہی چیزیں ٹھیک رہے تو ایسا میرا پریاس رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں سب کاموں میں ٹھیک ٹاک پریپورن ہوں اور سارا منیج کاری رکھا ہے جہاں تک آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو بیدھایا گندرہ مینا میڈیا سے بڑی دوری بنا کر کے رکھتی ہیں لیکن سوسل میڈیا پر بڑا ایکٹیو رہتی ہیں کئی ویڈیو ہیں اکثر وہ میڈیو زیادہ وائرل ہوتے ہیں جن میں وہ یا تو ڈانس کرتی ہی نظر آتی ہیں یا وہ گانا گاتے ہی نظر آتی ہیں یا اپنے سماج کے ساتھ میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی جنتہ کے ساتھ میں کھل کر کے انجوئے کرتی ہیں تو کھل ملا کر کے ویدھایا گندرہ مینا کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ نہیں میں ویدھایا گوں یا میرا کوئی الگ رتبہ ہے یا نہیں میں بھی انہی لوگوں کے بیچ میں سے ہوں اور مجھے وہاں جا کر کے سکون ملتا ہے تو کیا ہے یہ اس لئے رہتا ہے کہ کبھی سمجھ ملتا ہے صبح سام نائٹ کو کبھی بھی پانچ منٹ کا سمجھ ملتا ہے اس میں میری پوسٹ ڈل جاتی ہے اس کے علاوہ باقی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہو کہ سوسل میڈیا پر ڈانس وغیرہ ویڈیو تو کاری کرتا فین فولوئنگ اتنی ہے کہ وہ سارا اپنے آپ کرتے رہتے ہیں تو میرا خود کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اپنے کاری کرتا ہوں کا اپنے جو چاہنے والی لوگ ہیں میری جنتا ہے اس کا رول ہے تو وہ اپنے آپ اس چیزوں کو فولو کرتے رہتے ہیں تو اس لئے اور میں سمجھتے ہوں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ سچا ہی روجینلٹی ہے اس میں کہیں بناوٹ نہیں ہے کہ جہاں بھی جو لگتا ہے مجھے اچھا وہ میں کرتے ہوں میں کسی چیز کی پھروا بھی نہیں کرتی کہ کون کیا سوچے گا اور جہاں لوگ جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میلائیں اگر ڈانس کرنے کی ڈیمانڈ کرے گی تو میں ڈانس کرتی ہوں میلائیں کچھ کرنے کی اور کوئی کہتی ہے تو میں وہ بھی کام کرتی ہوں جیسا انسان کی پرورتی ہے نیچورل جو نیچورلٹی ہے وہ میرے اندر ہے اور نیچورلٹی کو میں کبھی کھونی نہیں دوں گی اور نیچورلٹی بنا کے میں لائف ٹائم اس سے چاہے اچھا میرے کو فائدہ ہو نقشان ہو یا پھر کسی بھی پرکار کا وہ بنی رہے اور دوسری بات زنتا کے کام بھی ہوتے رہیں اب مجھے یہ بتائیے آنے والے دنوں میں کون کون سی نئی سوگانتیں نئے کام بامنواس ویدان سبا میں لوگوں کو ملنے والے ہیں کہ ہاں آنے والے دنوں میں کچھ صورت یہ بدلے گی اور یہ یہ کام ہے جو اب گتی پکڑیں گے یہ وکاس کے کام ہے کوئی پروجیکٹ بڑے پروجیکٹ جو بھی ہیں دیکھیں میں چناؤ سے پہلے سے اور جناؤ کے بعد میں آج تک نہ تو میں نے کوئی گوشنا کیے نہ کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے میں جو پروجیکٹ بناتی وہ اپنے اپنے خود کے اندر ہی بناتی ہوں مائنڈ میں ہی بناتی ہوں یا پھر جو لکھتی ہوں تو بھی اس کو سہ پرکتی ہوں میں کسی کو بتاتی نہیں ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں جنتا کو میری جنتا کو سرپرائز دوں اور میں یہی کام کرتی ہوں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بامنواس کو نگرپل کا بنا دیا جائے گا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بامنواس میں ایک منڈی کی سوگات ملے گی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہاں ویدانسوا چیتر میں ایک ایڈیسنل ایس پی کا اوپس کاریلے ہوگا کسی نے نہیں سوچا تھا یہاں تین تین کولیج ہو جائیں گے اور کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنا وکاس اتنی سوڑ سڑکیں اتنا پانی کا کام ہوگا آنے والے سمیں میں میرا بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور میں اس کو بتانا نہیں چاہوں گے ان چیزوں کو میں کر کے دکھاؤں گے جنتا کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے ان کو یہی کہتی ہوں مجھ سے گوشنا مت کر رہی ہے آپ نے کہا میں نے سن لیا اور میں اس کام کو کر کے دکھاؤں گے کھل ملا کر کے یہ ہے کہ وعدوں پر اعتبار کم ہے اور کرنے پر زیادہ اعتبار ہے کہ اچھا یہ ہے کہ کوئی وعدہ نہ کیا جائے اور کسی نے خوب کہا ہے کہ جب آپ بہت خوش ہوں تو کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو اور جب آپ بہت غصے میں ہوں تو جیون کا کوئی ڈیسیزن نہ لے نہ چیئے کیونکہ یہ دونوں ہی غلط ثابت ہو جاتے ہیں کل ملا کر کے بتایا گندرہ مینا سے مل کر کے ہم کو بھی بہت اچھا لگا اور بے باق طریقے سے آج انہوں نے اپنی بات رکھی ہر سوال کا جباب دیا اور بہت سلجی ہوئی مہیلہ لگیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سامن جس انہوں نے اپنی فیملی کے بیچ اور جنتہ کے بیچ میں بنا رکھا ہے اچھا جن سمجھیاں سنتی ہیں لوگوں کی آواج آئی کتنی چلتی رہتی ہے دیکھیں صبح سے سام تک آپ لوگ دیکھ رہے ہو ابھی کئی ساری آس پاس کی ویدان سبا کی لوگ بھی آتے ہیں میں ان سے کہتے ہوں اپنے ویدائق سے سب ہماری ویدائق تو ملتے ہی نہیں ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم میں جنتہ کے بیچ میں ہوں اور جنتہ کی کوئی سمجھیاں میرے چھتری کے علاوہ دوسری لوگ بھی میرے سے امید کرتے ہیں کہ یہاں ہماری سنوائی ہو سکتی ہے اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایک اتنا بڑا وشواس ان لوگوں کو ہے کہ جو چیز ان کی میرے پاس پہنچ جائے گی وہ ضرور فول ہوگی اور وعدے والی بات ابھی آپ کر رہے تھے تو میں وعدے والی اور سرپرائز دینے والی بات آپ کو بتانا چاہوں گے کہ میں نے ابھی ویدان سبھا سترے میں ایک چار نمبر سیٹ کا جلاپرسد والا ٹیگٹ ہم نے پارٹی نے ان کو دیا وہ ڈیسیزن ہے لوگ اس چیز کو سوچ بھی نہیں پا رہے کہ ایسا ڈیسیزن ہو سکتا ہے کیونکہ رام کرن مینہ جی ایک بہت بڑے نیتا تھے ہمارے باونواز تحصیل کے اٹھائی سے چیتر کے انہوں نے ٹیگٹ مانگتے مانگتے وہ اس دنیا سے نہیں رہے مانگتے مانگتے وہ چلے گئے ان کی میڈم کو ماجی کو میں نے ٹیگٹ دیا ہے اور ابھی جلاپرسد کی سدج سے اس کو بڑھایا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس ویکتی نے جیون بھر کونگریس کی سیوہ کیے اور اس کو کبھی پارٹی نے اپنے یہاں کے لوکل نیتہ انہیں کبھی موقع نہیں دیا چناؤ لڑنے کا اور جنتہ کی سیوہ کرنے کا آج اس سپنے کو میں ساکار کر پا رہی ہوں یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے میں اپنے اپنے سوچتے ہوں کہ میں سب سے الگ کرنا چاہتی سب سے الگ کرنا چاہتی راز نیتک بیان بازی سے ہمیشہ بستی ہیں دور رہتی ہیں کانٹروورسی سے ہمیشہ پرہز کرتی ہیں دو مددے ایک تو ہائی لیول پر کانٹروورس کا انترکل ہے کیا سب کچھ ٹھیک ہے دیکھیں مجھے میں انترکل ہے کا میں لوکل چھتر کا دھیان رکھتی ہوں انترکل ہے کا میں اوپر کا دھیان رکھتی ہوں میں تو صرف اپنا میں کیا کر رہی ہوں اور میری جنتہ کیا کر رہی ہے میرے سے کیا امید کر رہی ہے میں اپنے اوپر دھیان دیتی ہوں اور میں کہا ہوں کس جگہ کھڑی ہوں بس اس کا دھیان رکھتی ہوں باقی مجھے دھیان نہیں ہے اور چیزوں کا اور انترکل ہے مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہیں پر کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھتی بھی نہیں ہوں اور میری نولیج میں یہ چیزیں بلکل بھی نہیں ہیں مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے کیونکہ سب لوگ ادیکتر لوگوں کا موہ سے سنایا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی سوچتا ہے تو میں جیسی ہوں ویسی سوچتے ہوں میرے اندر انتر کلے نہیں تو باہر بھی نہیں ہے اچھا دوسری بات ابھی نیا نیا مددہ چھڑا تھا وہی جھنڈے اور رنڈے کو لے کر کے پھر آدیباسی سماج کو لے کر کے کچھ ویدھائی کو نے یا کچھ وہ بھی آپی کی پارٹی یہ تھے اس بارے میں بھی کوئی بیانوازی اندرہ مینہ کے دوارا نہیں آئی نہ وہ اس طرح کی کنٹروورسی میں انہوں نے کوئی بیانوازی کی ایسا کیوں دیکھیں اس میں میں سمجھتی ہوں کی بڑے نتاؤں کا رول ہے اور سماج کے نتا آپس میں راجنیتی اپنے اپنے راجنیتی چمکانے کے لئے کام کرتے ہیں میں اسے راجنیتی میں نہیں پڑھنا چاہتی میں سچائی اور امانداری کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہوں اگر کوئی ویکتی مینہ سماج کے لئے لڑتا ہے کوئی ویکتی سماج کی بات کرتا ہے تو اس کو سماج کی کرنی چیز پھر پارٹی الگ ہے تو پارٹی کے ساتھ دونوں چیز چلتی نہیں ہے یا تو پارٹی چلتی ہے یا سماج چلتا ہے تو یا تو آپ کھڑے ہو تو سماج کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑے رو پھر وہ ساری چیزیں ایک ترپا ہے یا پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر وہ سماج والا میٹر نہیں رہتا کیونکہ پارٹیاں ہیں سب ہی سماجوں کی ہوتی ہے اور اگر آپ سماج کے ساتھ کڑے ہو تو وہ سماج کا ہی ویکتی ہوتا ہے تو کھل ملا کر کے اس پرش رہنا ساپ ستھرا رہنا اور اپنی جنتہ کے لئے کام کرنا بے باگ طریقے سے بات کرنا موہ پر کہہ دینا چاہے کوئی کچھ بھی کہے یہ خاصیت ہیں بدائک اندرہ مینا کی اور ایک وعدہ ہم آپ سے آج چاہیں گے حالانکہ ہم پہلے بھی آپ کو کئی وائر لائپ پر جوڑ چکے ہیں جی نیوز پورٹل آج بولی چھتر کی آتما بن چکا ہے میکزیمم لوگ یہاں ہمارا چینل دیکھتے ہیں ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کے مدے اور سمجھانوں کو اٹھاتے بھی ہیں کہ جی نیوز پورٹل کو جب بھی آپ کی آوشکتہ پڑے لوگوں کے مدوں کی سمجھانوں کی تو آپ بے باگ طریقے سے ہم سے ضرور جڑیں گی ہاں بالکل آپ جب یاد کریں گے جنتا کو کیا میسیج دینا چاہیں گی اور ادھیکاریوں کو اور کرمچاریوں کو دیکھیں جنتا جنتا کو تو یہی میسیج دینا چاہوں گے کہ میں آپ کی سیوا کے لئے تیار ہوں جب بھی آپ مجھے یاد کرتے ہیں میں تیار ملتی ہوں اس بات کے سنتوشتے بھی میری جنتا کو ہے اور ادھیکاریوں کو اتنا کہنا چاہوں گے کہ اگر جنتا کو آپ نے پریسان کیا تو میں کئی پر آپ لوگ وہ چھوڑوں گے نہیں تو کل ملا کر کے میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بارتہ بہت اچھی لگی ہوگی اور مزہ آئے گا اور بھی کئی بار ہم جب ملیں گے بدائق مودے سے تو بلکل بے باق طریقے سے باتیں کریں گے ان سے سوال جواب ضرور کریں گے نہ صرف بولی کے بلکہ پوری بدان سوا چھتر کے مددوں کو ہم ضرور اٹھائیں گے اور آگے بھی اسی طرح کسی نہ کسی سخصیت سے اور خاص ویکتیت سے آپ کی ملاقات جینیس پورٹل کرواتا رہے گا آپ سب ہی کا بہت بہت دنواد اور میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے ہمیں بھی بہت اچھا لگا تینکیو